इस कुरिबनिंग मैं अधुयादब आप सभी का आरेस पैगेट भी बहुत बहुत श्वागत करता हूँ और आज मैं आप सभी के लिए हिंदी सब्जेक्ट मैं दो वर्ट्स लेकर के आया हूँ एक आदी और एक इत्यादी अधिकतर प्रॉब्लम्स ये रहते हैं स्टुडेंट के सामने कि हम कहां पर आदी का प्रियोग करें और कहां पर इत्यादी का प्रियोग करें तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आदी और इत्यादी में क्या टिफरेंस है کس زیادہ پر آدھی کا پریوک کرے ہیں کس زیادہ پر اتیادی کا پریوک کرے ہیں تو دیکھتے ہیں جرہاں کیا ہے دونوں میں فرق ویٹرڈنگ سے سمجھنے کوسس کرتے ہیں جیسے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس آدھ شبد کی آدھ شبد کی ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹ آدھ شبد ایک عربی بھاسا کا سبد ہے سب سے پہلی بات یہ عربی بھاشا کا شبد ہے جس کا سابدک اردھ جس کے سابدک اردھ کی اگر آپ بات کریں تو اس کا اردھ ہوتا ہے اس کے اردھ کی اگر بات کریں تو اس کا اردھ ہوگا وغیرہ وغیرہ کا مطلب اسی طرح سے آگے بھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح آگے بھی یہ اس کا اردھ ہوتا ہے تو آدھ کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ اس کا یوز کیسے کرتے ہیں تو ایک ہوئے ہیں آپ کے ڈاکٹر واسودیو نندن پرشاد جی ڈاکٹر واسودیو نندن پرشاد جی جنہوں نے یہ بتایا کہ اس آدھی کا پریوک کب کریں گے اس آدھی شبد کا پریوک آپ ایک یا دو ادھارڑوں کے لیے کریں گے کس کے لیے کریں گے بیا ایک یا دو ادھارڑوں کے لیے ادھارڑوں کا مطلب آپ وستووں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یا دو وستووں کے لیے آپ آدھی کا پریوک کریں گے وستووں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے such type of things that you can see in your life it is called as a thing ہر وہ وست سنسار کی جو آپ کو دکھائی پڑتی ہے وہ وستو کہلاتی ہے جیسے آپ میز دیکھتے ہیں پین دیکھ رہے ہیں بورڈ دیکھ رہے ہیں لڑکا لڑکی آدمی عورت گھر مکان مندر پین پینسل anything else جو بھی دنیا میں ہے جو آپ کو دکھائی دی رہا ہے وہ کیا ہو جاتا وستو وستو کا جو درشت کونڈ ہے بہت بیعپک ہے تو یہاں وستو کا مطلب کیول پین پینسل سے ہی نہیں ہے جو بھی سنسار میں دکھائی دی رہا ہے وہ سب بستویں ہی ہوئیں بستووں کو ادھار بھی کہہ سکتا تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ آدھیک عربی بھاسا کا سبد ہے جس کا ارث وغیرہ ہوتا ہے ڈاکٹر واسدیون نندن پرشاد جی نے یہ بتایا کہ ایک یا دو ادھاروں کے لیے آپ آدھیک شبد کا پریوک کریں گے اچھا اس کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہیں بیا اتیادی کا پریوک کہاں پر کریں گے اتیادی کا پریوک کہاں پر کریں گے تو اسٹوڈینٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سنسکرت بھاسا کا سبد ہے سب سے پہلی بات آپ کو سمجھنا ہے سنسکرت بھاسا کا سبد ہے اسٹوڈینٹ اس میں اگر ہم بات کریں اتیاد میں تو اتی کا مطلب ہے اتی کا مطلب ہے انت سے اور جو آپ کا رہتا ہے آدھی آدھی کا مطلب ہو جاتا ہے پرارم بھر سے میں آپ کو سارا اس کا مطلب بتا دوں گا کیا ہوتا ہے تو سنسکرت بھاسا سے لیا گیا شبد ہے اس کا آرت کیا ہے اتی کا انت اور آدھی کا مطلب پرارم اسٹوڈینٹ اگر آپ اس اتیاد شبد کی بات کریں اتیاد شبد کی بات کریں تو اس کا آپ سند بھی چھت کریں گے ات پلس آدھی آپ سمجھ پا رہے ہیں یہاں پہ یہ کیا ہے چھوٹی ای مطلب ای ای سمجھ رہے ہیں ای چھوٹی پلس یہ آ یہ ہلا دونوں کو ملا کر کے یہ کر دے گا یہاں یہی تو ہوتی ہے یڑ سندھی تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتیاد شبد میں یڑ سندھ ہے کونسی سندھ ہے یڑ سندھ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا یڑ سندھ کے بارے میں کہ ای اور ای کے ساتھ میں کوئی انسور آ جائے تو یہ یا بن جاتا ہے او اور او کے ساتھ میں انسور آ جائے تو وہا بن جاتا ہے اور رشی والے ریر کے ساتھ اگر کوئی انسور آ جائے تو وہ را بن جاتا ہے تو ہمارا مطلب پورا یڑ سندھی سے نہیں ہے ہمیں کیونکہ اتنا آپ کو بتانا ہے کہ اتیاد میں کونسی سندھی ہے کیونکہ اتیاد کے بارے میں سمجھنا ہے تو یہاں پہ ای پلس آ برابر یا ہو گیا یہاں پہ یڑ سندھ ہو رہی ہے تو آپ نے یہ باتیں سمجھیں کہ یہ آرگی بھاسا سبد ہے یہ سنسکر بھاسا جا سبد ہے اس کا ارث بغیرہ ہوتا ہے اس کا ارث ہی یہ ہوتا ہے یہاں سندھ اس میں ہوتی ہے اور ڈاکٹر واسدیو نندن جی نے جو اوپر بتایا تھا آدھی کے بارے میں انہوں نے اس کے بارے میں بھی بتایا تو ڈاکٹر واسدیو نندن پرشاد جی نے بتایا کہ اس اتیادی شبد کا پریوک دو سے دو سے ادھک ادھرڑوں کے لئے کیا جاتا ہے دو سے ادھک ادھرڑوں کچھ کہہ رہے ہیں گیا نہیں صحیح ہے تو یہاں پر آپ کو بتائیں یہ دو سے ادھک ادھرڑوں کے لئے پریوک کیا جاتا ہے جیسے میں کہنا کیا چاہتا ہوں اسٹریڈنٹ مین بات اب سمجھنا جیسے جیسے اگر میں آپ سے کہوں کیا کہوں جیسے فل فول یہاں پھل لکھ دوں آدھی بلکل صحیح ہے کیونکہ دو ایک یا دو کے ساتھ میں آدھی کا پریوک کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی دوسرا ایک جیمپل اگر میں آپ سے کہہ دوں فل فول پتی تو اتیاد اتیاد کا ہی پریوک کریں گے آدھی کا نہیں کریں گے آدھی کا کیا تو آدھ گلت ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو اور بھی ایک جیمپلز اس کے بتاتا ہوں بہت اچھے اچھے اس کا اس کی انسول لے لیں آپ جرح لے لیں چلیے پھر اور کچھ بہترین ایکزیمپلز آپ کو بتاتے ہیں جیسے اگلا ایکزیمپلز اس کا سمجھ آپ جرح ادھرڑی اس کے امپورٹنٹ اسٹوڈنٹ جیسے جیسے آپ نے ایک آرتی سنی ہوگی جیسے تن من دھن ہے سب تیرا سوامی تن من دھن سب ہے تیرا کیا لاغے میرا ہے نا تن من دھن ہے سب تیرا سوامی سب کچھ ہے تیرا ہے نی یہ والی آرتی آپ نے سنی ہوگی تو اس میں یہ لکھ کر آتا ہے جیسے تن من دھن تو اس کو جب آپ لکھیں گے تن من دھن تو آپ سمجھ رہے ہیں دوسرے زیادہ ہو گیا تو اس کا ارث ہے کہ یہاں پر اتیاد کا ہی پریوک کریں گے آپ آدھ کا پریوک نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کو آگے بتاؤں جیسے ہم نے آپ کو ایک ہو یا دو ہو تو اس کے ساتھ کس کا آدھ کا پریوک کرتے ہیں جیسے سٹوڈنٹ آپ نے ست نرائن بھگوان جی کی برد قطعہ سنی ہوگی ست نرائن جی کی قطعہ سنی آپ نے تو اس میں بولا کرتے ہیں کہ سنکاد رسی نیم سارن میں اس ٹھت آسرم مہرسی سنت جی کے پاس پہنچے میں نے کیا بولا کہ سنکاد رسی نیم سارن میں مہرسی سنت کے آسرم میں پہنچے اور انہوں نے کہا ہے مہرسی شنت جی ہمیں بتائیے کہ موچ پرابت کرنے کا کیا اپائے ہے دکھوں کے نیوارڑ کا کیا اپائے ہے پنڈی جی کتھا آپ نے سننے ہوگی تو اس میں بولا کرتے ہیں سنکاد رسی تو سمجھنا درابی جیسے سنکاد رسی سنکاد رسی تو سنکاد رسی کا مطلب یوگ کرتے ہیں تو سنکاد رسی مطلب سنک پر جور دیا جا رہا ہے ان رسی پر سنک نام کے رسی پر ان کے لابا ان لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ میں لیکن ان پر ویسیج جور دیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں سنک رسی کون تو میں آپ بتاؤں برمہ جی کے چھ پتر ہیں سنک سناتن سنندن سنت کمار یہ چاروں جو پتر ہیں وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں ارث ارث میں تھوڑا آپ کو بتاؤں جیسے برمہ جی کے چار پتر برمہ جی کے برمہ جی کے چھ پتر تھے آپ کو بتاؤں سب سے پہلی بات سمجھ جیسے اس میں پہلے ہیں سنک دوسرے ہیں سناتن سنک سناتن سنندن اور سنت کمار سنت کمار اس طرح سے سنت کمار سنک سناتن سنندن سنت کمار پھر اس کے بعد ہوئے نارت جی اور دچ پر پر پتی دچ پر پر پتی تو نارت جی جانتے ہی ہیں آپ بیڑا دھاری اور دچ پر پر پتی جنہوں نے سنسار کو نیموں میں باندھا ہے نا دچ پر پر پتی تو یہ چار سنت برمہ جی کی تھے تو یہ ایک سات رہتی تھے تو سب سے بڑے کون سنک جی تو یہاں پر جو ست نرائن جی کی کتھا جو مین پر 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 سنک جی پر ڈالا گیا اور بولا گیا اسی پر انرسی تو انرسی میں کون بیا ہے یہ چاروں لوگ سمجھ گئے آپ سنک سناتن سنندن اور سنت کمار تو یہاں پر 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 ڈالا جا رہا سنک اتیاد نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے بیا کتھاؤں سد اچھاڑ کا پریوک کیا جاتا ہے بس یہ ہے کہ آپ پتا ہے اگر آپ سن کی تیاد کر دوگے تو یہ غلط ہو جائے گا اچھا اس کی تو بات چھوڑو میں آپ کو ایک اور بہت اچھا ایک ایک دوں آپ کو بتاؤں آپ لوگوں نے حنوان چالیسہ کو پڑھا ہوگا اس میں بولا جاتا ہے برماد منیسہ اس میں جیسے سروعات بولا جاتا ہے بولا جاتا ہے تو سنکاد برماد آرہا دکھئے آدھی آدھی دونوں جگہ پر کیوں یہ اوج کیا کیونکہ سنک آدھی سنک پر پر بھاو ڈالا جا رہا برماد برما پر جوڈ ڈالا جا رہا کے لئے تو یہاں پر بھی آدھی کا پریوک ہوا ہے جیسے سٹوڈنٹ میں تھوڑا اپنے لکھ کر کے آپ کو بتاؤں جیسے سن کادک برماد منیشا منیشا نارد سارد سہیت احیشا نارد شارد سہیت احیشا سمجھ رہوں گے بھی آ بات کو آپ تو یہ جو ہے آپ کا چودویں چرڑ میں آپ کو ملے گا کہاں ملے گا بھی آ چودویں چرڑ میں جو حنمان چالیسا کا چودوان چرڑ ہے اس میں یہ پنکتی ملے گی سن کادک برماد منیشا نارد سارد سہیت احیشا ہے نا تو اسٹوڈنٹ یہاں پر جو سن کادک لکھا ہے برماد لکھا ہے سمجھ رہے ہیں سن کادک ملہ سن کارسی اور ان کی جیسے اور بھی لیکن پراباو کی بھی سن کادک ملہ ایک ہے اس لئے آدھی کا پریوک کیا ہے نا ایسے برماد 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 کے علاوہ اور بھی لوگ بچے کون جیسے نارد دچ پرجاپتی اور بھی لوگ رشی منی لوگ ہے نا منیشا آ گیا تو کہنا یہ چاہتے ہیں آدھی کا پریوک کیوں کیا آپ سمجھ پا رہے ہوں گے بہترڈن سے تو جب ایک یا دو ہوں ادھارڑ تو وہاں پر آدھی کا پریوک کرتے ہیں اور دو سے ادھک ہوں تو وہاں پر اتیادی کا پریوک کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ نے سمجھا ہوگا اچھا سٹوڈنٹ یہ پتا ہے کہ حرمان چالیسہ لکھی کب گئی تھی تو میں آپ کو بتا دوں یہ گوسوامی تلسی دازی نے لکھا تھا اس کو اکور نے ایک بار اپنے دروار بلائے تلسی دازی کو اور یہ کہا کہ مجھے اپنے رام سے ملاو اگر تم رام کی بھکت ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ بھکوان رام اپنے بھکتوں سے ہی ملتے ہیں آپ سے نہیں مل سکتے ہیں تو اس بات پر کرودت ہو کر کہ اس نے انہیں کاراواز کرا دیا تھا تلسی دازی کو تو تلسی دازی نے اپنے بھکتی سے بہاویور ہو کر وہیں پر جو گیان کی پرابطی ہوئی اس کے آدھار پر انہوں نے حنمان چالیسہ کا وہاں پر لکھن کیا تھا اچھا اسے حنمان چالیسہ چالیسہ ہی کیوں بولتے ہیں کہ وہاں پر چالیس چھنڈوں کا پریوک کیا گیا ہے کیبل پرارم کے دو دوہ اور انت کا ایک دوہ اگر آپ چھوڑ دیں تو چالیس چھنڈوں کا پریوک کیا ہے اسی لئے اس کا نام پڑا حنمان چالیسہ ہے نا اس طرح سے آپ کو یہ چیز سمجھ مہا یوگی آدھی کا پریوک کیوں کریں ٹھیک ہے اچھا سٹوڈنٹ میں اب آپ کو بہت بہترین بات بتانے جا رہا ہوں جیسے ابھی میں نے بتایا ایک یا دو کے لئے آدھی کا پریوک کرو اور دو سے آدھک کے لئے اتیادی کا پریوک کرو لیکن اب میں تھوڑا آپ کو اور اچھی بات یہاں بتانے جا رہا ہوں تھوڑا گیٹ کھول دیں جیسے سمجھنا بھی اگر آپ اس چیز کا آپ دھیان رکھنا جیسے اس چیز کا آپ دھیان رکھنا ایک چیز کا جیسے اگر ایک ہی ورگ ہو ایک ہی ورگ ورگ کا مل سمدائے ایک ہی ورگ یا سمدائے ہو تو اسٹوڈنٹ اس کے لئے آدھی کا پریوک کر دیتے ہیں چاہے اس میں دو سے ادھک ہی ادھرڑ کیوں نہ ہوں مطلب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دو سے ادھک دو سے ادھک ادھرڑوں میں بھی آدھی کا پریوک ہوتا ہے لیکن کب جب ایک ہی ورگ یا سمدائے کی بات کرے اسٹوڈنٹ میں میں نے اپنے بچیوں کو روبر پینسل کونپی کتاب آدھے خرید کھرید کر دی آپ سمجھ پا رہے ہیں یہاں آدھی کا پریوک کیوں کیا کیوں روبر پینسل کونپی کتاب یہ کیا ہے ایک ورگ ایک سمدائے کی وستویں ادھارڑ ہیں اس لئے یہاں پر کس کا پریوک کیا اس آدھی کا پریوک کیا اور پہلے میں نے کیا سمجھ تھا کہ ایک یا دو ہوں تب آدھی کا پریوک کرنا دو سے ادھ کی لئے تیادی کرنا لیکن student یہ بتایا ہم نے آپ کو بعد میں جب ایک ہی ورگ ہو تو وہاں پر آدھی کا پریوک آپ کریں گے اس طرح سے اب میں ایک جیسے سمجھ جیسے دیکھنا میں نے اپنے بچے کو میں دوسرا ادھار بولتا ہوں ایک جیسے میں نے اپنے بچے کو باجار سے روور گیند روور گیند ٹوفی یہاں پر کھلونا اسے کلوز کر دیجئے آپ جرہ اسے جیسے باجار سے روور گیند ٹوفی کھلونا اسی طرح سے جیسے برفی ہے نا برفی روور گیند ٹوفی کھلونا برفی پھل اتیاد کھرید کر دیئے اتیاد کھرید کر دیئے آپ سمجھ پائے بات کو یہاں پہ دیکھئے روور گیند ٹوفی کھلونا برفی فل یہ کیا ہے ایک ہی ورگ یا سمدائی کی بستویں نہیں ہیں ان میں روور گیند الگ الگ بات ہوگئے ٹوفی کھانے چیز کھلونا کھلنے چیز برفی پھل سمجھ رہے ساری چیز الگ الگ ہیں تو یہاں پہ کس کا پریوک کیا آپ نے اتیاد پریوک کیا لیکن آپ کو بتاؤں آپ ایک نیم یاد رکھیں کہ ایک یا دو ہے تو اتیاد پریوک کریں بسیس پرستتیوں کے لئے اتنا یاد رکھیں ایک ورگ یا سمدھا ہے تو عادی کا پریوک دو سے عادی کیلئے کر سکتے ہیں لیکن اگر الگ الگ سمدھا ہے الگ الگ ورگ ہے تو نشت روح سے اتیاد ہی آپ پریوک کریں گے ای ہوپ میں نے آپ کو جو بھی ایکسپلینیشن یہاں پر دیا آپ بہتر دن سے اس بات کو سمجھ پائے ہوں گے اسٹوینڈ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر میرے دو شب بتانے میں آپ کو لگ رہا ہو کہ میں بہت اچھا بتایا بہت اچھا اس پلین کیا ہے تو میرے چینل کو آج آپ سبسکرائب کر دیں اور اسے لائک بھی کر دیں تینک یو سو مچ فور واشنگ میرے چینل اوکی